اسلام علیکم تو میرے یوٹیوب فیملی میں ہوں میسیز ہنی اور آج آپ کے دلائے ہوں ایک بہت ہی زبردست ویڈیو جی ہاں آج ہم بات کریں گے انڈکشن کوکر کی انڈکشن کوکٹاپ کی اب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ساری انفرمیشن انڈکشن سے ریلیٹڈ اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے اس میں کون کون سی خوبیاں ہیں کون سی خامیاں ہیں یہ گیس یا سلنڈر سے کتنا سستا پڑتا ہے یا مہنگا پڑتا ہے اس کے اوپر آپ کون کون سے بطن استعمال کر سکتے ہیں ایچ اینڈ ایوریٹنگ اس ویڈیو میں میں آپ کو آج پوری انفرمیشن دینے لگی ہوں انڈکشن کے بارے میں اگر آپ انڈکشن لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور انڈ تک دیکھیں بہت انفرمیٹیو آپ کے لئے تاکہ بعد میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے کہ یہ بات تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی اس لئے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اگر آپ انڈکشن لے چکے ہیں تو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ اگر آپ کچھ گرتیاں کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو عام زبان میں بجلی پہ چلنے والا چولہ کہا جاتا ہے اور یہ بجلی پہ چلنے والے چولے جو ہیں یہ پاکستان میں دو طرح کہاتے ہیں ایک ہوت پلیٹ کے نام سے آتا ہے اور ایک انڈکشن کے نام سے آتا ہے جب بھی آپ مارکٹ میں جائیں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ ہوت پلیٹ تو نہیں خریدے کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بل کم آئے تو ہوت پلیٹ بلکل بھی نہ خریدے کیونکہ انڈکشن سے بل کم آتا ہے ہوت پلیٹ سے بل زیادہ آتا ہے لیکن انڈکشن پہ ہر طرح کے برطن نہیں چلتے ہر طرح کا برطن آپ یوز نہیں کر سکتے کون سے برطن یوز کر سکتے ہیں یہ میں آگے چال کے آپ کو ویڈیو میں بتاتی ہوں لیکن ہوت پلیٹ پہ آلموس سارے برطن آپ یوز کر سکتے ہیں ان دونوں میں یہی ڈیفرنس ہے ہوت پلیٹ میں اور انڈکشن میں اب نیکس چلتے ہیں اگے ویڈیو کے نیکس پارٹ کی طرف تو جنب نیکس قویشن ہے کہ سلنڈر زیادہ سستہ ہوتا ہے یا انڈکشن پہ کوکنگ کرنا سستہ پڑتا ہے تو بلکل انڈکشن پہ کوکنگ کرنا آپ کو سستہ پڑتا ہے جبکہ سلنڈر جو ہے وہ مہنگا ہے پاکستان کی بات کہہ رہیوں میں باقی کانٹریز کا مجھے نہیں بتا ٹھیک ہے تو پاکستان میں ایک تو روز روز آپ کو سلنڈر میں گیس برمانا پھر ختم ہو گیا اور اس پہ کوکنگ کرنے بھی تھوڑے مشکل ہوتی ہے اور گیس بہت مہنگی پڑتی ہے سلنڈر والی جبکہ انڈکشن پہ اگر آپ کوکنگ کریں تو یہ بہت سستہ پڑتا ہے میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو لائف ڈیمو دکھاؤں گے کہ یہ کتنی الیکٹرسٹی کنزوم کرتا ہے کتنی وجلے سرف کرتا ہے کوکنگ کے دوران چائے بناتے ہوئے یا سالن بناتے ہوئے میں آپ کو لائف ڈیمو میں دکھاؤں گے نیکس بات ہے کہ جب آپ انڈکشن تو لے لیں گے ٹھیک ہے یہ ویس پوائنٹ کا انڈکشن ہے میں نے پچھلے سال لیا تھا تقریباً دس ہزار میں میں نے یہ لیا تھا آپ کو جو بھی برینڈ اچھی لگتی ہے آپ لے سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ جو بھی برینڈ لینا جاتے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا لیتے وقت کہ آپ کو اس کی ورنٹی ساتھ میں ملے اب اگر برطنوں کی بات کر لیں انڈکشن تو آپ گھر میں لے آئے کہ آپ کے پاس گھر میں ایسے برطن ہے جو انڈکشن پہ چل سکیں کون سے برطن ہے جو انڈکشن پہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور کون سے برطن ہے جو آپ یوز نہیں کر سکتے یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں لائیو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انڈکشن ہم کس طرح سے یوز کر لیتے ہیں پہلے ہم سوچ اون کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے یہ اون ہو جاتا ہے اس پہ آپ کو کچھ اپشن یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ مینویل ہے یہ آٹو ہے بوائل کا جو اپشن ہے یہ سب سے زیادہ الیکٹرک سٹی کنزوم کرتا ہے اس میں دو ہزار وات تک یہ چلتا ہے لیکن پانی بہت جلدی پانی ہو دود ہو بہت جلدی وائل ہو جاتا ہے گیس کی نسبت گیس پہ بہت جیادہ ٹائم لیتا ہے اس سے ہاف ٹائم میں پانی اس پہ زیادہ جلدی وائل ہو جاتا ہے آپ یہاں سے مابر کو اون کر سکتے ہیں لیکن انڈکشن کو تب تک اون نہیں کرنا جب تک آپ اس کے اوپر برطن رکھ نہیں دیتے ٹائم اور دوسری باز یہ کہ برطن کو خالی نہیں رکھنا اب میں آپ کو پہلے برطن دکھا دیتے ہوں جو آپ اس پہ یوز نہیں کر سکتے اس طرح کے پیندے والے برطن آپ اس پہ یوز نہیں کر سکتے ٹائم ہے انہائن سٹک برطن انہائن سٹک یوز کر سکتے ہیں لیکن جو اس طرح کا بننا ہوگا وہ برطن آپ اس پہ یوز نہیں کر سکتے ایک اور چیز اس کے اوپر دیکھیں اس کے اوپر یہ میگنٹ لگا کے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر میگنٹ نہیں چپکتا ٹھیک ہے میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اس کے اوپر میگنٹ نہیں چپکتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں چلے گا نیکس آ جاتا ہے یہ سونیکس کا برطن ہے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ انڈکشن کریتے ہیں اور پھر برطن دینے کے لئے جب آپ مارکٹ جاتے ہیں تو آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں باجی یہ برطن تو چلے گا یہی سارے لے کے جاتے ہیں لیکن جب آپ گھر لے کے آتے ہیں تو وہ چلتا نہیں ہے یہ دیکھیں اس پر میگنٹ نہیں چپک رہا تو یہ نہیں چلے گا اگر آپ کو شاپ کی پر کہتے بھی ہیں کہ یہ چلے گا تو بھی آپ نے نہیں رہنا کیونکہ یہ نہیں چلے گا اس کے بعد نیکسٹ سٹیل کے برطن کی بات کریں بہت سارے شاپ کی پر کیونکہ جب میں نے انڈکشن لیا تو میں نے آلموست سارا بزار میں گھومی پنڈی اسلام آباد کا اور ہر شاپ کی پر یہی کہتا ہے کہ آپ یہ لے جائیں یہ اس کے لئے ٹھیک ہے لیکن سٹیل کا برطن انڈکشن پر کبھی کبھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے لیکن وہ انڈکشن کو خراب کر سکتا ہے تو آپ نے سٹیل کا برطن انڈکشن پر یوز بالکل بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو اگر یہ ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو یہ رکھ کے دکھا دوں یہاں تو ہاں سا پڑھنے کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو اس برطن کو یہ چل جاتا ہے کبھی کبھی اگر اس کی سرفیس بلکل صحیح ہو اگر تھوڑی سی بھی سرفیس سونچی نیچے تو یہ نہیں چلے گا ہم اس کو اون کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم وائل پر کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ چل پڑا لیکن اس ایرو آرہا ہے یہ اس کو ریٹیک پہ ہی کر رہا ہے اگر اس کو میں تھوڑی دیر اس کی اوپر گھماؤں تو یہ چل پڑے گا لیکن یہ انڈکشن کے لیے سیف نہیں ہے تو ہم اس کو یہاں پہ نہیں چلائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ بھی اسی طرح سے نہیں چلتا اب ہم سے برطن کے انڈکشن پہ چلتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب یہ برطن ہے یہ کیسا اللہ کا ہے اس کے نیچے یہ سائن بنا ہوگا ہے یہ سائن کا مطلب ہے کہ یہ انڈکشن پہ چلے گا ٹھیک ہے جب آپ برطن لیں انڈکشن کے لیے تو اس کے نیچے یہ سائن دیکھنا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ سائن ہو لیکن اگر آپ بیرڈ برطن لے رہے ہیں تو اس کے نیچے یہاں پہ سائن بنا ہوگا دوسری چیز جو آپ نے دیکھنا ہے آپ نے کیپسولیٹڈ بارٹن لینا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیز جلتی نہیں ہے نیچے لگتی نہیں ہے جیسے یہ ایک میں نے لیا ہے تو یہ بہت اچھا ہے بوائل کرنے کے لیے اب دیکھیں میں اس کے نیچے تھوڑا سا پانی آئٹ کرتی ہوں کیونکہ آپ نے ایک تو برطن کو خالی نہیں رکھنا دوسرا آپ نے انڈکشن کو تب تک نہیں چلانا جب تک آپ اس کے اوپر برطن رکھنا رہے اور دوسرا بات گرم برطن کو انڈکشن پہ آپ نے چھوڑنا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ کام کیسے کرتا ہے جہاں بھی اس کا برطن پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں میں اس کو سٹارٹ کرتی ہوں پھر اس کو وائل پہ کرتے ہیں وائل کرتی ہے اب یہ چل پڑا یہ چونکہ ہم نے manual select نہیں کیا auto select کیا تو اس کا temperature اوپر نیچے نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم اس کو ادھر لے آتے تو جہاں سے ہم اس کا temperature کم بھی کر سکتے جہاں سے ہم اس کا temperature زیادہ بھی کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد پانی ایک منٹ بھی نہیں ہوا پانی وائل ہو گیا اس کو ہم وائل کر جاتے ہیں اگر اب بہت پتلی پہندے والے برطن لیتے ہیں تو انڈکشن پہ جب اس کو جوز آپ کریں گے تو کھانا آپ جلے گا دوسری بات یہ انڈکشن جب آپ کرتے ہیں تو یہ سائیڈوں سے بلکل تھنڈا رہتا ہے یہ صرف وہاں سے گرم ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے برطن رکھا ہوتا ہے جب یہ چلتا ہے تو گرم ہو جاتا ہے جب آپ برطن اٹھاتا ہے تو کچھ دیر میں یہ خود ہوتی تھنڈا ہو جاتا ہے زیادہ اس کو یہاں پہ بار بی کیو بار بی کیو پہ تنڈہ تک لے جا سکتے ہیں بوائل میں دو ہزار واط پہ چلتا ہے جی اس طرح سے نیکس ٹ اپشن ہے یہی سٹین کا آپشن ہے سوپ ہے اب سوپ نے بھی کہہ ہے کہ یہ سٹی پہ سٹی پہ سٹی پہ تنڈہ کو کم کرتا جاتا ہے جیسے ہم آم چولے پہ کھوکیں کا کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ تیمپریچر کم ہوتا ہے اس پر بھی سیم اسی طرح سے ہے سوپ میں اب سٹارٹ کے ٹونٹی منٹ رہا ہے اس میں سولہ سو وارڈ پر چلے گا پھر اگلے نیکس ففٹین منٹ کے لیے آٹھ سو وارڈ پر چلے گا اس کے بعد کم ہوتے ہوتے تیمپریچر اگلے بیس منٹ میں چار سو وارڈ پر آجا گا اور لاس کے جو فوٹی فائف منٹ ہے اس پر یہ دو سو وارڈ پر چلے گا سلو کار دیتے ہیں اور پر وہ کافی دیر سلو آنچ پر سوک بنتا رہتا ہے اس پر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے اب نیکسٹ قویسٹن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کروں کہ یہ ایک برطن اور ہے میرے پاس یہ بھی میں نے اون لائن بائی کیا تھا یہ بھی انڈکشن پر بلکل صحیح چلتا ہے یہ نون سٹک ہے دیکھیں ٹی فال کا ہے یہ آپ کو ساتھ میں برینڈ کے نام اس لئے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو جونڈنے میں مشکل ہو تو آپ نیٹ پہ بھی ان کو سرچ کر کے نام سے بائی کا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اس پر چلتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے نیچے آپ کو میں میگنٹ لگا کے دکھاؤں یہ دیکھیں میگنٹ اس نے نیچے چپک رہا ہے اور دوسری چیز اس برطن کے نیچے جو برطن انڈکشن کے لئے ہوگا اس کے نیچے اس طرح سے دانے دار سی ایک پلیٹ بنی ہوگی اب اس کو غور سے دیکھیں اس طرح کی ایک پلیٹ بنی ہوگی ٹھیک ہے اس برطن کے نیچے بھی ہے جو پہلے میں آپ کو دکھایا اس کے نیچے یہ پلیٹ نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں میگنٹ اس پر بھی چپک رہا ہے اور اس کا کیپسولیٹڈ بوٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں دودھ وغیرہ جو بوائل کریں تو وہ نیچے لگتا نہیں ہے چپکتا نہیں ہے ویسے انڈکشن میں اگر آپ کوئی برطن سوال کریں تو اس پر لگ سکتا ہے ایک اور بار تباہ اس کے لئے میں نے یہ والا لیا تھا پریسٹیج کا ہے لیکن یہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا ماربر کوٹنگ ہے اور پتہ نہیں لیکن مجھے بلکل بھی اچھا نہیں رہا اگر آپ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی جو مجھے بات لگی کہ یہ دیکھیں تباہ جو ہے نا اس کو بار بار دھوننے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ اب اتنا دیکھیں گندہ ہو گیا لیکن اس کو جب بھی آپ تھوڑا سا ساکھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس کا جو کوٹنگ ہے یہ اتر جاتی ہے میں نے اس پر سارے تجربے کیا لیکن یہ مجھ سے صاف نہیں ہوا اور ویسے بھی یہ سینٹر سے ہونچا ہے اور سائیڈوں سے گہرا ہے تو شاید اس لئے ابھی مجھے یہ پسند نہیں آیا تباہ بھی جب آپ لیں تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے نیچے اس طرح سے میگنٹ چپکتا ہو اس طرح کی دانے دار سی پلیٹ اس کے نیچے لگی ہو وہی تباہ چلے اور کوئی نہیں چلے گا یہ سب باتیں آپ کو اس کے بتائیں تاکہ اگر آپ کے باس اتنا بجٹ ہے کہ آپ انڈکشن کے ساتھ ساتھ اس طرح کے برطن بھی لے سکیں تو ہی آپ انڈکشن کو خریدیں ورنہ آپ انڈکشن لاکھے گھر میں رکھ تو لیں گے لیکن اسے یوز نہیں کر سکیں گے اس کی خوبیوں کے اگر بات کریں تو یہ کوکنگ زیادہ کرتا ہے زیادہ تیز کرتا ہے جلدی کرتا ہے آگ کی نسبت دوسرے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ سلنڈر سے یعنی کہ الپی جی سے سستہ بڑھتا ہے اگر اس کی خامیوں کے بات کریں تو فرس ٹائم کے لئے یہ مہنگا پڑھتا ہے کیونکہ آپ کوئی انڈکشن بھی پرچیز کرنا ہے ساتھ میں اس کے برطن بھی پرچیز کرنا ہے اور برطن جو انڈکشن کے لئے آتے ہیں جو سپیشل انڈکشن کے لئے بننے ہیں وہ ایکسپنسیب ہوتے ہیں عام برطنوں سے زیادہ ایکسپنسیب ہوتے ہیں آپ کو ایک پورٹ یا دیکھ چاہتا ہے وہ چیز سو تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار تک بھی ہیں جو اچھی برینکے ہیں اس سے بھی زیادہ زیادہ ہیں تو یہ بجر آپ اپنے ذہن میں رکھ کے تو ہی انڈکشن لینے کا سوچے گا دوسری جو اس میں ہوں بات ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو اس پہ نہیں بان سکتے ہیں جیسے جو آگ پے بھون کے بنانے والی چیزیں ہیں لائک بھینگن کا بڑھتا وہ اس پہ نہیں بان سکتا اور اگر کوئی بھی کوششن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آئے ہوپ کہ آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگئے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیا ہے کہ انڈکشن سے ریلیٹیڈ ساری انفرمیشن آپ کو دے دوں پھر بھی اگر کوئی بات کوئی کوششن رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اور بیل آئیکم پہ کلک ضرور کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ